موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے عالمی خبر نمہ میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں جسیم نظامی آئی سب سے پہ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر اسرائیل کو فوری طور پر غزہ جنگ ختم کر دینی چاہیے نیتین یاہو سے ملاقات سے این قبل ڈونالڈ ٹرمپ کا مطالبہ امریکی سرنڈر برنی سرنڈرز نے اسرائیلی وزیراعظم کو مجدم اور جھوڑا خرار دے دیا کہا نیتین یاہو جنگ مندی نہیں چاہتے غزہ میں جنگ مندی کرنے کا وقت آگیا فلسطین میں امواد پہ شدید تشویش امریکی نایب شدر کمڑا ہیرس کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات سی لنکا میں اگلے صدارتی اندخابات اکیس سپٹمبر کو ہوں گے ایکشن کمیشن کا اعلان تو یہ تھی سرخیاں و خبر تفصیل سے سابق قبل کی صدارہ اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ جنگ ختم کر دینی چاہیے ایک انٹرویر میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہنا تھا کہ اسرائیل کو یہ جنگ فوری طور پر ختم کر دینی چاہیے غزہ جنگ کے وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کی شکریہ خراب ہو رہی ہے انٹرویر دورانڈ ٹرمپ نے یرغمالیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی فوری رہائی ہونی چاہیے واضح ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اس وقت اپنے دورے پر امریکہ میں ہے جہاں امریکی کانویس سے خطاب کے بعد ڈیموکریٹک اور ڈیپبلکن ساتھی امیدواروں سے بھی ملقاتیں کر رہے ہیں امریکی میڈے کے مطابق ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم ملقات فلوریڈا میں ہو رہی ہے دوسری طرف امریکی سینیڈر برنی سینڈرز نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو مجرم اور جھوٹا خرار دے دیا اسرائیلی وزیراعظم کے امریکی ایوان المہنگان میں خطاب پر تنگیت کرتے ہوئے برنی سینڈرز نے کہا کہ اسرائیلی انتہا پسند حکومت کے جانب سے امداد رکھنے پر فلسطینی بچے غزائی خلط کا شکار ہیں برنی سینڈرز سے کہنا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل میں اپنی کم ہوتی ہوئی مقبولیت کے لیے کانگریس میں مہم چلانے آئے ہیں دوسرے جانب ہماس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ غزائی اور غرمائیوں کی رہائی کی تیز کوششوں پر اسرائیلی وزیراعظم کا تفسرہ خالص جھوٹ ہے ہماس سے کہنا ہے کہ نیتن یاہو کا تفسرہ اسرائیلیوں امریکیوں اور عالمی رائے امما کو گمراہ کرنے والا ہے نیتن یاہو کی تقریر جھوٹ سے بھرپورتی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگمندی نہیں چاہتے امریکی نیف شدر اور ڈیموکریٹک ساتھ مدوار کم لاہیرس نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملخات میں غزائی میں امواد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ملخات کے موقع پر کم لاہیرس نے کہا کہ غزائی میں جنگمندی کرنے کا وقت آ گیا ہے وہ غزائی کے معاملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گی امریکی نیف شدر نے اسرائیلی وزیراعظم پر زور دیا ہے کہ وہ جنگمندی کے معاہدے کے لیے اخدامات کریں اور اس سے فلسطین شہریوں کی مشکلات بھی کم ہو گئی ملخات کے بعد صافیوں سے بات کرتے ہوئے کم لاہیرس کا کنا تھا کہ انہوں نے غزائی میں انسانی بہران پر بات چیت کی ہے تام کچھ موسیلین کا خیال ہے کہ صدر کی تبدیلی سے غزائی معاملے پر امریکی پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا اسرائیلی تحریکی مضاحمت حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مخبوضہ مغربی کنارے میں تنظیم کے سرکردہ رہنما مصطفیٰ شیخ محمد ابو غرہ اسرائیل کے حراست میں ضروری طبیعی امداد نہ ملنے کے باعث جامعی شہدت نوش کر گئے حماس اور فلسطینی سیران کی نمائندہ انجمن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 63 سالہ مصطفیٰ محمد ابو غرہ جنوبی اسرائیل کی ایک جیل سے ہسپتال منتقل ہونے کے بعد شہید ہو گئے فلسطینی مضاحمت تحریک نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ ابو غرہ کو اکتوبر 2023 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ شدید صحت کے مسائل کا شکار تھے بیان کے مطابق حراست کے دوران انہیں بھوکا رکھا گیا اور تشد کا نشانہ بنایا گیا دوسری طرف اسرائیلی فوج نے خان یونس میں زمینی کا روائی میں تفسیح کر دی ہے جس کے باعث فلسطینی شہی خبرستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں اسرائیل کے جانب سے تباہ حال غزہ کی پٹی میں تازہ حملوں کا سسلا بھی بدستو جاری ہے اسرائیل کے لڑکہ تیاروں نے خان یونس بورج بنا گزینوں کمپو اور غزہ سٹی میں گھروں پر بمواری کر دی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے دوسری جانب اسرائیل کے خان یونس میں زمینی کا روائی میں تفسیح کے بعد فلسطینی خبرستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ڈیموکرنٹک پارٹی کے نیشنل کنوینشن کے مندبین نائب صدر کملاہیرس کو اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے آن لائن ووٹنگ کے ذریعے اپنا صداتی و مدوار بنا سکتے ہیں وزارے کے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ قوم کو متحد کرنے کے لیے خیالت کی نئی لسل کے حوالے کر رہی ہیں ان کا اشارہ کملاہیرس کی جانب تھا پیش ہے اس حوالے سے تفسیلات ڈیموکرنٹک پارٹی کے نیشنل کنوینشن کے مدومی نائب صدر کملاہیرس کو اگلے ہفتے سے شروع ہونے والی آن لائن ووٹنگ کے ذریعے اپنا صدارتی مدوار بنا سکتے ہیں ڈیموکرنٹک پارٹی صدر جو بائیڈن کے انتخابی مہم سے دسبت داری کے بعد پانچ نومر کے صدارتی الیکشن کے لیے اپنے مدوار کے حق میں متحد ہونے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے کملاہیرس واحد آلہ ڈیموکرنٹک رہنما ہے جنہوں نے عوامی طور پر صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کا اعلان کیا وہ یقینی طور پر ایکم اگس سے شروع ہونے والی ورچول بیلٹنگ کے ایک ہی دور میں صدارتی نامزدگی کی منظوری حاصل کر سکتی ہے اس طرح یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ انیس سے بائیس اگس کے دوران شکاگو میں ہونے والے ڈیموکرنٹک پارٹی کنونشن سے کئی روز پہلے ہی صدارتی مدوار بن جائیں گی پارٹی کا ورچول بیلٹنگ کا منصوبہ دیر گھنٹے کی طبیل بحث کے بعد تین مخالف اٹوں کے مقابلے میں ایک سو ستاون اٹوں کی اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے اگر کملہ حریس پارٹی کی واحد مدوار رہتی ہیں تو ڈیلیگیٹس کے اوٹنگ ایک اگس سے شروع ہو جائے گی یادرے کہ صدار بائیڈن ایکیس جولائی کو انتخابی مہم سے دزبرداری کا اعلان کیا اور کملہ حریس کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا تھا اس کے بعد سے کانگریس کے سیکٹروں ڈیموکریٹک اراکین اور گورنرز کے ساتھ ساتھ سرکردہ لیبر یونینوں اور کارکن تنظیموں نے کملہ حریس کی بطور صدارتی میدوار حمایت کر دی ہے اکتاثر ترین سروے کے مدعوی حنایب صدر امریکہ کملہ حریس کو ڈیموکریٹک پارٹی کے انیس سو چھہتر مندوبین سے زیادہ زیادہ کی حمایت حاصل ہے یہ تعداد انہیں پہلے بیلٹ میں جیت کے لیے درکار رہے گی تاہم ڈیلیگیٹس کی تعداد حریس کو خود بخود پارٹی کا صدارتی میدوار نہیں بناتی ڈیموکریٹک پارٹی ورچو لوٹنگ کے عمل کو آگے بڑا رہی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ کنونشن میں باقیدہ طور پر اعلان کا انتظار نہیں کر سکتی ایسا اس لیے ہے کیونکہ ریاست اوہیو نے بیلٹ پر امیدواروں کے نام شائع کرنے کے لیے سات اگس کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے یاد رہے کہ جو بائیڈن نے کھل کر کہا تھا کہ وہ قوم کو متحد کرنے کے لیے مشعل نئی نسل کو سوپ رہے ہیں ان کا اشارہ اگلی صدارتی امیدوار کملہ ہیرس کی جانب تھا ڈیرن ریپورٹ سیاسٹ ٹی وی کریمنل میں صدار روسی صدار ولاد بیر پوتین کے شامیہ منصر بشاروسرد کے ساتھ ملقات ہوئی ہے روسی ودہ خارجہ کے مطابق اس ملقات میں پوتین نے بشاروسرد سے کہا ہے کہ بدقصبتی سے خطے میں کشدی کا رجحان دیکھنے تو مل رہا ہے جس کے اثرات شام پر بھی پڑھیں گے صدار پوتین نے کہنا تھا کہ خطے کے اندر صورتحال تیز سے بدل رہی ہے جس کا اثر شام پر بھی پڑھ سکتا ہے اس موقع پر شامی صدار نے کہا کہ دنیا اور پوری اچھائی خطے میں رونما ہوتی صورتحال پر بارد خیال کے لیے ہماری ملقات بہت اہم ہے واضح ہے کہ روس شامی صدر بساست کی حکومت کا مضبوط حامی رہا ہے تاہم اس کے ترقیہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں اور شام میں خانہ جنگ قدمے کے بعد اب روس کی خواہش ہے کہ شام اور ترقیہ کے درمیان سے فرد تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں سری لنکا میں اگلے صدار تین خوابات ایکیس سپٹمبر کو منعقد ہوں گے اس الیکشن کو بدترین اختصالی بہران پر خواب پانے کے لیے صدر انیل وکرم سنگھے اقدامات پر عوامی اقدامات کا انتہان بھی قرار دیا جا رہا ہے صدر انیل وکرم سنگھے کا اصل مخابلہ اپوزشن لیڈر ایس ایم داسا اور انوراد عیسائی نیکس کے ساتھ ہوگا سری لنکا کے آزاد الیکشن کمیشن نے آج جمعہ کے روز ملک میں صدرت اندخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے واضح ہے کہ سری لنکا نے سن دوزار باویس میں خود کو دیواریا خرار دے دیا تھا اور تقریباً تیریاسی بلین ڈرر کے ملکی اور غیر ملکی خرزوں کی ادایی معطل کر دی گئی تھی اس کے بعد سے یہ اس جنوب شاہی جزیرہ نمہ میں پہلا الیکشن منفت ہوگا اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر اسرائیل کو فوری طور پر غزہ جنگ ختم کر دینی چاہیے نیتین یاہو سے ملکہ سے این قبل ڈونالڈ ٹرمپ کا مطالبہ امریکی سرنڈر برنی سرنڈرز نے اسرائیلی وزیراعظم کو مجدم اور جھوڑا خرار دے دیا کہا نیتین یاہو جنگ مندی نہیں چاہتے غزہ میں جنگ مندی کرنے کا وقت آگیا فلسطین میں امواد پر شدی تشویش امریکی نائب شدر کمڑا ہیرس کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات سی لنکا میں اگلے صدارتی اندخابات اکیس سپٹمبر کو ہوں گے ایکشن کمیشن کا اعلان تو نظر جو سیاسا ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آج بسطنائی مزید ابدیرز کے لئے آپ بنے رہے ہیں سیاسا ٹی وی کے ساتھ اور مجھے آپ سیاسا ٹی وی کی پلی ٹیم کو دیدیا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی